دوزک کا نام سنا ہے آپ نے سنا ہے نا ہاں جنت تو بہت سنائی گئی ہے دوزک بھی سن لیئے تھوڑی اللہ نے اپنے سرکش اور باغی بندوں کے لئے جہنم بنایا ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے نا ان کا جو ایک دانت ہوگا نا دانت احد پہاڑ کے برابر ایک دانت احد پہاڑ کے برابر احد پہاڑ کتنا بڑا ہے پندرہ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے گویا ایک دانت پندرہ کلومیٹر کا ہوگا بتیس دانت کتنے کلومیٹر کے ہیں اور یہ جب بتیس دانتوں کا حساب کتاب جس جبڑے میں سپھیٹ کیا جائے گا اس کا تھوڑا کتنا بڑا ہوگا گوڑا کر لیجئے گا ہمارا مہت تھوڑا کبزور ہے بتیس دانت ایک دانت پندرہ کلومیٹر کا تو بتیس کتنے کلومیٹر کا چار سو اسی کلومیٹر کا یہ دانت کا بجٹ بنتا ہے اور پھر یہ بجٹ جس اس میں تھوپڑے میں سٹ کیا جائے گا مو شریف میں وہ مو کتنا بڑا ہوگا اس کے علاوہ یہ چمڑا ہے نا چمڑا ستر گز موٹا ہوگا ستر گز اور سنیے جہنمی کا یہ موڑا ہے نا موڑا شولڈر اس شولڈر سے لے کے اس شولڈر تک کتنا چوڑا ہوگا میری نبی آقال اسلام فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑا دوڑانے والا یہاں سے دوڑنا شروع کرے دو مہینہ دوڑے گا تو یہاں تک پہنچے گا اللہ اللہ کہاں ڈالا جائے گا جہنم جہنم کتنا گہ رہا ہے جبریل علیہ السلام ایک روز بار گاہ رسول میں آئے جیسے پہنچے بڑا زبردہ دھماکہ کی آواز سنائی دی آقا نے پوچھا جبریل یہ آواز کس چیز کی ہے جبریل نے آرز کیا یا رسول اللہ ستر سال پہلے جہنم کی مڈیر سے ایک پتھر جہنم میں ڈھکیلا گیا تھا ستر سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا ہے یہ دھماکے کی آواز اس پتھر کی ہے جب بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا نا اور یہ چمڑا جو ستر گز موٹا ہے یہ جل کر کے کوئلہ بن جائے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے بعد جلنے کے بعد اس چمڑے کو نیا چمڑا بنا دیں گے تاکہ ہم تمہیں اور زیادہ عذاب چکھائیں قرآن شریف کی آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں ہم تمہیں ویسا ہی پھر چمڑا دیں دیں گے تاکہ تمہیں عذاب کا مزا چکھایا جائے جنت کی خوشبو ہوریں گلمان سن سن کے بڑے خوش ہوئے ہوں گے آپ ما شاء اللہ جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے کچھ کیا ہے عمل جنت کے لئے کچھ جنت کے لئے عمل بھی کیا بھائی صاحب دن بھر آج آپ نے ما شاء اللہ مدھے صحابہ کا جلوس نکالا اللہ سلامت رکھے نیکی آتا فرمائے ان کا حق بنتا ہے اس سے بھی بڑا حق ہے صحابہ کا مبارک بات ہے آپ کو مگر میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا صرف جلوس ہی نکالتے ہو یا نماز بھی پڑتے ہو اپنے آپ سے پوچھنا اگر صحابہ نے آپ سے چہرہ پھیر لیا کہاں جاؤ گے اگر نبی نے آپ سے چہرہ پھیر لیا کہاں جاؤ گے چہرہ لے کر کے یار اس لئے جلسوں سے کچھ سیکھا کیجئے ہمارا سننی مجھے جہاں تک یاد ہے میں تقریباً پچاس سال سے جلسے سن رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا سنا رہا ہوں چالیس سال سے لیکن ہمارے یہاں سنیوں میں صدھار نہیں آیا تلخ جملے ہیں یہ سن لیجئے ہمارا سنی جتنا جلسہ ہوتا اتنی جاہل ہے دیوبندی وہابی جلسہ کم کرتا ہے مگر بہت ہی منظم رہتا ہے سیکھتا ہے دین دعائیں یاد ہیں نماز یاد ہیں ہمارے اسی سال کے بڑھو بابا ہو گئے نا اب وہ نماز پڑھنے آتے تو ہیلی کارٹر بن جاتے دونوں تانگ اڑ جاتی سجدے میں ہمارے نوجمان ایسی پھٹی پھٹی پہنٹے پہنٹے بیٹی نماز پڑھنے آتے گھٹنا پھٹا ہوا یہ پورا دیکھ رہا ہے یہ سترہ عورت ہیں یہ سب باہر سے سیارات فرمائی اور پہنٹے اتنی چھوٹی چھوٹی بوشت بھی چھوٹی اور پہنٹ بھی چھوٹی اگر آپ کے آگے نماز پڑھ رکو سجدہ کر رہا تو دوبائی تک دکھائی پڑھ مرد اپنی نماز کرتا سرنگ دکھائی پڑتی شرم گاہ پوری دکھائی پڑتی بے غیرت کی اسے حیاء نہیں آتی یہ مشاہدہ پیش کر رہا ہوں کسی سنی سنائی میں لوجک پیش کرتا ہوں جو باؤنسر نہ جائے یہ حالات ہمارے چلتے چلتے کبر ناپ کے بنائی جاتی ایسا رہے کہ بہت دس بائی دس کا کمرہ بنا دیا گیا اب بہ حضور یہ گدہ اس پینچ والا بچھا دیتے آپ کے لیے دو چھار ایس ہی لگا دی آپ کی کمرے میں بڑھ اور کھانے پینے کا سامان کفن میں جیب ہم نے نہیں دیکھا آپ کیا لگتی جیب پھر گاؤں کا نام بلگا جائے بہت پتپور کے لوگو آپ کفن میں جیب ہوتی ہے نہیں ہوتی نا اگر ہوتی تو ہم مان لیتے دو چار لاکھ روپی اٹکا دیتے اب با جیب کھاتے پیتے رہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی ساتھی جیسے آدمی مرتا ہے تو کچھ دے تو لوگ روتے ہیں پون 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 اس کے بعد جلدی کیجئے جلدی کیجئے کفن لائیے تخت ایسی ما شاء اللہ کیا بھگدل مجدی ہے ارے بھئیہ کیا جرم کیا یہ بیلنگ بنانکے بپوہ نے دیا تیرے گڑی آؤ اس کی ہے بیٹا فارچونل لگیا مہود جی جب آپ مر جاؤ گے نا تمہارے بیٹے تمہاری فارچونل کو کپڑے سے ڈھک دیں گے کہ میت کی سابرین سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جلدی کیجئے کسی کوئی سچھل کارانی چلو بھائی کام چلو ہوا پہلے ڈیڈ باری نہ پی جاتی ہے پھر کبر جا کے کھو دی جاتی حساب سے تھوڑا ادھر آگے ایک بلش تھوڑا ادھر سرحانے سائیڈ میں اب بلکل ایک دم مردود جنازہ نہیں پڑے گا جا کے کبر وہ تیسہ ہو گیا ارے بھائی سب یوں ہو گئے جو کام آدھے گھنٹے کا ہے وہ دو گھنٹے میں ہوتا ہے انجینئروں کی محبت پھر ایسا لپیڑ لپوٹ کر کے لائلہ اللہ محمد سواللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لے گئے پیڑ لگا اندر تختہ لگا اگر اتنا بھی سراغ دے بند کیجئے بند کیجئے اس کو وہ کھلا ہوا ہے ایسا پیک کر دیتے کہ ہوا بھی جن جانے بائے اب آپ جانے آپ کی قبر جانے ہم تو چلے بٹوارہ کرنے ہم چلے کھیتی باتیں گے دکان باتیں گے بیلڈنگ مارنے گے ارے قبرستان سے بھاروہ نکلتے لکھتے لٹھیا چل گئی بائیوں میں اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے میاں پل کی خبر نہیں سمجھ رہے ہیں پانچ سو فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے اکیلے نہیں آتا ملک موت پانچ سو فرشتوں کو لے کے آتا ہے میری حضور فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا نا تو اے مسلمان تو دیکھتا موت کی شدت سے مرنے والا جنگلوں میں بھاگتا پھرتا ہم وہ آکے دبوش کے رکھتے ہیں بھاگنے نہ پائے روح آسانی سے نہیں نکلتی ساتھی وہ جو ابھی جو مرگوہ کھائے جاتا کیا بولتے ہاں وہ پھارم والے مرگیں نہیں آتے جو بھی روز زبا ہوتے نہیں ارے مرگا یار ہاں پھارم والا اتنا موٹا ہے وہ ایک آدمی اکیلے ایسے پوکھنا پکڑ لے گا پانک اور منڈی ایسے ہو جاتا ہی بسم اللہ اللہ کی قتم کہا لیکن جنگل میں جو پروان چڑھتا مرگا دیسی جس کو ٹینی مرگا کہتے اکیلی زبا کر بتاؤ ایک آدمی ٹانگ پکڑتا ہے پیر کے نیچے ایک تونو پنک دواتا پھر منڈی پکڑتا پھر بسم اللہ اللہ اگر پیر چھوٹ جائے تو گا غلطوں نہیں کہتا ہوں روح آسانی سے نہیں نکلتی بھائی صاحب تو کیا آپ سمجھتے ہیں جب چھوٹ کام مرگواج جلدی نہیں مرتا آسانی سے چھے پھر کام بندہ آسانی چلا جاتا ہے نہیں بھائی صاحب 500 پرشتے دبا کے رکھ بھاگ رہ نہ پائی یہ اور جب ملک الموت روح لے کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا پورا گھر روتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اوہ گھر والو کیا کہتا ہے ملک الموت اوہ گھر والو تم اس پہ کیوں رو رہے اللہ کی قسم میں نے اس کی زندگی کی ایک سانس نہیں چھنی ہے جتنی سانس لینی تھی لے چکا میں نے اس کے مقدر کا ایک دانہ نہیں چھنا ہے جتنا دانہ اس کے مقدر میں کھانا تھا کھا چکا میں نے اس کے مقدر کا ایک کترہ پانی بھی نہیں چھنا جتنا لے کے آیا تھا مقدر کا پانی پی چکا میں نے تو رب کے قانون اور حکم کی پال نہ کریے تم اس پہ روتے ہو مجھے پھر آنا کل اس گھر میں آج اس کو لے کے جا رہا ہو کل تیرا نمبر کل تیرا نمبر ہے اس لئے سونی والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو کہیں ایسا نہ ہو کل جب فجر کا معزن ازان فجر دے اور ازان دینے کے بعد دعا ماغنے کے بعد اعلان کرے بڑے افسوس کے ساتھ اوہ بھوپت پر کے لوگو آپ کو یہ خبر سنائی جا رہی ہے فلان بن فلان جو رات کو سوئے تھے تو صبح سوتے ہی رہ گئے انہ للہ و انہ الہ راجعون جناب آلے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ ہوں یا ہم ہوں اس لیے اگر ذمہ داری محسوس کرتے ہو تو شادیاں آسانی سے کرو مسجدوں میں شادی کرنا شروع کرو پانچ آدمی دس آدمی آ جاؤ شادی کرلو ایک پیسہ بھی شادی کے نام پر خرج کرنا بند کر دو مسلمان اگر پغلاں نہیں گئے ہو بھیک ماغنا بند کر دو سسرال والوں کیا مانگتہ بند دلہ مت لے کے جاؤ سمجھ رہے ہو پھوڑ بھل لیں گے بھٹ بھٹ والی اس کلر کی لیں گے اتنے برات آئیں گے بتا دے کہاں لکھا وہ قرآن حدیس میں میری نبی نے گیارہ شادیاں کی کوئی برات لے کے گئے میری نبی نے چار شہزادیوں کی شادی کری کوئی برات آئی صحابہ نے شادیاں کری کوئی برات لے کے گئے مسجد میں بیٹھتے شادی ہوتی تھی کوئی خرطہ نہیں ہوتا تھا آج قوم کے ان بھیڑیوں اور جکیتوں کی بنیاد پر غریبوں کی بچیاں بھاگ بھاگ کے گئی سے شادی کر رہی ہیں مجریم لوگ کیا جواب دوگے اپنے رب کو اور کون سا چہرہ دکھاؤ گے اللہ کو استعمائی شادی کرنے کا چلن بنائیے گاؤں کی پچیس بچیاں جمار ہو گئی رشتے تیہ ہو جائے ایک پندال کے نیچے کچھ خرچہ نہیں بس آؤ شربت پی ہو نکاح ہوا جاؤ ایسا دستور بناؤ الحمدللہ رجل میں چل رہا ہے ہم نے اپنے شہر مقرانہ میں تیہی سال سے لڑکیوں کے ہاں کھانا بند کر دیا ہے کوئی بارات لے کے آیا گا اسے کھانا نہیں ملے گا بچی کے ہاں ایک سمجھ رہے تیہیس سال ہو گئے الحمدللہ بھی جون میں شادی ہوئی ہے ہمارے یہ پچھلے سال تو ڈیڑھ سو بچیوں کی شادی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مائی کا سیڈ سہوکار ہو اگر اس نے کھانا ہونا بنا دیا تو اس کی ایسی تیسی کروا دیتے ہیں لوگ تو یہ جاگ رکھتا ہمارے علماء میں بھی آنی چاہیے ہمارے پیروں میں بھی آنی چاہیے ہماری قوم میں بھی آنی چاہیے اور سٹھی آئے ہوئے سیٹھوں میں بھی آنی چاہیے یہ کچھ جملے تھے تھوڑا کھٹے تھوڑا میٹھے تھوڑے دودھ کے ساتھ پی لینا انشاءاللہ فائدہ کرے گا بس یہ چند گزاری شات تھی جو میں نے آپ کو پیش کی ہیں تقریر سنانے کا وقت نہیں ہے تقریر کھلانے کا وقت ہے میں نے آپ کو یہ ایک سوا گھنٹہ تقریر کھلائی ہے کھا لیجی شاید فائدہ کر جائے آپ تقریر ایک بجے تک سنائی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں اس کے بعد ہر سننے والا یہ سننے یا اللہ جلدی مولانا بند کرتا تو سو لیتے سو یہ ہر آدمی سوچتا ہے لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے سننی نہ سدھرنے کو ہیں نہ سدھرے اب تک بھلے آر پار کہیں کہیں تو حضرت فجر کی آزان ہوتی سٹیج پر ابھی 29 تاریخ ہوتے ہم گورت پر میں حضرت احسان صاحب کب تک چلا جالتا بتائی آپ ایمان داری سے فجر کی آزان ہوئی حضرت تھے وہاں پہ بولی کیا مطلب نون سنس ہے جب تک آدمی جاگ رہا ہو تب تک بات سنائی جائے اسے مار مار کے نہیں جب تک دل اس کا چاہر میں سننا ہے سنائی اور یہ ایک لیمیٹ ہے میرے رب نے فرمایا ہم نے رات کو آرام کے لئے بنایا ہے دن کو کام کے لئے بنایا ہم الٹا سلٹا کرتے رات کے عابد شب زندہ دار رات جب خوب نکل آئے گی اور جب زیادہ گرمی لگے تب وہ جاگتا ہے مہود جی جب آپ طلوع آفتاب کے وقت سو رہے ہوتے ہیں تو جناب شیطان مہود آپ کے موں میں آ کر ششو فرما دیتے ہیں اگر آپ کو شوق چر رہا ہے شیطان کا ششو پینے کا تو سوتے رہے صبح اگر نہیں تو اللہ کے باستے الصلاة و خیر و من نوم کی صدا لاہوتی پہ جاگ جایا کریں جا کے خدا کو منع و نا لیجئے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم میں زہر تک آ جاتا ہے زہر پڑھ لیتا ہے اصر تک اللہ کی حفاظت میں اصر پڑھ لے مغرب تک اللہ کی حفاظت میں مغرب پڑھ لے عشاء تک اللہ کی حفاظت میں عشاء پڑھ لے فجر تک اللہ کی حفاظت میں اور یہ بھی سن لو عشاء پڑھ کے سو جاؤ فجر کی نماز پڑھو اللہ کا فرشتہ لکھتا ہے